اسلام علیکم جی میری دو روز پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران مجھے دو شیر بہت یاد آئے ایک حضرت امیر خسرو کا اور ایک انڈیا کے شاعر ہے نجمی نگرمی ان کا شیر مجھے یاد آیا امیر خسرو کا شیر چونکہ فارسی میں ہے تو اس کا میں ترجمہ آپ کو بیان کرتا ہوں بے قراری بے لگام ہو جائے تو بے اثر ہو جاتی ہے اس طرح باقری حدوں کو چھونے لگے تو اسے کابو کرنا ناغذیر ہوتا ہے اور اگر کسی چیز کو پانے کی خواہش آپ کی شخصیت کو دھندلا دے تو اسے اکل والوں کے ہاں ناکامی تصور کیا جاتا ہے جبکہ دوسرا شیر یوں ہے بے تابعا سمیٹ کے سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا خان صاحب سے میں جو اینہ دو سال کے بعد مل رہا تھا جب میری ان سے دوزار اکس جنوری دوزار اکس میں ملاقات ہوئی تو اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے مگر وہ اس وقت بہت زیادہ چپ رہتے تھے خاموشی ان کی شخصیت کے اوپر آیاں تھی مگر جب اس بار ملا تو خان صاحب بہت زیادہ مسترب تھے بے چین تھے بے قرار تھے غصہ جو ہے نا ان کے لہجے میں تھا اور تلخی جو ہے نا ان کے لفظوں میں تھی تو انہوں نے بیٹھتے ہی شہباز حکومت کی جو ہے نا برائیاں شروع کر دی ہیں اور اپنی حکومت جو ان کی تھی نا اس وقت کی اس کی خوبیہ بیان کرنا شروع کر دی ہیں وہ بہت بتکلفی سے بات کر رہے تھے انہیں ایسے لگی نہیں رہا تھا کہ وہ صافیوں سے بات کر رہے ہیں یا اپنے ورکرز سے بات کر رہے ہیں انہوں نے بیٹھتے ہی پہلے ہمیں بتایا کہ کیسے ان کی حکومت جنرل باجوہ نے گرائی کیوں ان کو ان شہباز شریف کی حکومت کیسے بنائی اور ان کو لانے کا مقصد کیا تھا اور ان کی حکومت گرانے کا مقصد کیا تھا دوسرا جو اتحادی تھے وہ کیسے ٹوٹ کے گئے اور ان کے کہنے کے اوپر توڑا اور ان کی پارٹی کس کے کہنے پر ٹوٹی انہوں نے سارے دیٹیل کے اندر اور اس کے اوپر گفتگو کی انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ ایک جہاد ہے گومنٹ کے خلاف بھی جہاد ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف طاقتور حلقوں کے خلاف بھی جہاد ہے اور آپ لوگ جو ہیں نا صحافی حضرات میرا اس جہاد کے اندر ساتھ دیں یہ بات سنتے ہیں میرا جو ماں تھا ہے نا وہ ٹھنکا اور میں نے اپنے صحافی دوستوں کی جانب دیکھا مگر وہ سب خان صاحب کو سننے میں مظروف تھے میری دانست کے اندر خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھے بھلا ایک صحافی کا کیا تعلق سیاست کے ساتھ گھوڑے اور گھاس کی کوئی دوستی ہو سکتی ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا گھوڑے اور گھاس کی دوستی ہو جائے تو صحافت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور صحافت تو ہے یہ عوام کی ترجمانی مگر ہمارے پولیٹیشن کہاں کرتے ہیں عوام کی ترجمانی وہ تو نہیں کرتے وہ تو اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کو بالاتر رکھتے ہیں قومی مفادات کو بھی وہ اس طرح سے ترجیح نہیں دیتے عوامی مفادات کو بھی وہ اس طرح سے ترجیح نہیں دیتے تو صحافت تو بھائی ہے یہ عوام کی ترجمانی اگر آپ صحافت سے عوام کی ہمدردی نکال دیں گے تو آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑے گا یہ جہاد ہے ہوگا یہ ایک سیاسی نیرٹیب ہے مگر صحافت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مولانا زفر علی خان نے کہا تھا کہ جو کلم ہے نا وہ صحافی کا ضمیر ہوتا ہے اگر جو اس کا ضمیر ہی جو پسند اور ناپسند کے تابع ہو جائے تو پھر وہ اپنے ضمیر کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی صحافت کا کوئی تعلق نہیں ہے جو صحافی ہیں جو ترجمانی کرتے ہیں حکومتوں کی میرے نزدیک وہ صحافی نہیں ہو سکتے ہوتے ہیں مختلف چینلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف اخبارات کے ساتھ بابستہ ہوتے ہیں مگر وہ جس طرح سے ترجمانی کرتے ہیں انہیں نہیں کرنے چاہیے مجھے وہ بھی وقت یاد ہے جب یہ پرائم نیسٹر تھے اور گلہ کیا کرتے تھے کہ جی ٹی وی چینلز جو ہے نا ہمارے برے کاموں کو یا ہماری مہنگائی کو یا ہماری معاشی پالیسیوں پر تو بہت تنقید کرتے ہیں مگر ہمارے اچھے کاموں کو نہیں دکھاتے ہیں اچھے کام آپ کر رہے ہیں تو اس میں خبریت کیا ہے ہمارے لیے کیا اٹریکشن ہے بھی آپ تو ووٹ لے کے اسی اس کے اوپر آتے ہیں عوام سے کیا ووٹ مانگتے ہیں ہم آپ کے لیے بلائی کے کام کریں گے ہم آپ کے لیے ڈیولمنٹ کے کام کریں گے ہم آپ کی فلاہ کے لیے کام کریں گے سکول بنائیں گے ہاؤسپٹلز بنائیں گے مگر آپ نہیں بناتے تو پھر وہاں سے صحافت شروع ہوتی صحافت کا جو دائرہ کار ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سیاستدان قومی مفاد کو عوامی مفاد کو اپنے سیاسی اور گروہی مفادات کے اوپر جو ہے نا ترجیح دیتے ہیں وہاں سے صحافت کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے جہاں آپ اپنے منشور سے اٹھتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا سوال خان صاحب بولتے رہے مجھے ذاتی طور پر تھا کہ وہ ایک طرف کا سچ بیان کر رہے ہیں جو انہیں سچ لگتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے مگر وہ چنکے بور رہے تھے اور ہمیں اترامل سن رہے تھے تو خیر پھر سوال جواب کی باری آئی تو ارسلان فاروق صاحب نے سوال کیا تو اس کا انہوں نے بڑا سہرہ اصل جواب دیا وہ فیوچر کے حوالے سے تھا مگر اگلا سوال جو ہے نا ہمارے ایک صحافی دوست ہیں عدیل احمد انہوں نے کیا انہوں نے کہا مہنگائی بہت زیادہ ہے اس وقت ملک کے اندر شہباز حکومت مہنگائی کے کنٹرول نہیں کر سکی شہباز حکومت جو ہے نا لوگوں کو روزگار مہیا نہیں کر سکی تو اتنا مہنگائی کے افرید کو آپ کیسے مقابلہ کریں گے اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ ان کے پاس کیا پلاننگ ہے ان کے جو معاشر ٹیم ہے وہ کیا کر رہی ہے اور ان کی کیا پلاننگ ہے مگر خان صاحب نے کیا کیا اپنے دور کی اچھائیاں بتانا شروع کر دی ٹھیک ہے اچھائیاں بھی ہوں گی انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا زر مبادلہ کے زخائر جو ہے نا بائیس ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئے تھے ہمارے دور کے اندر مہنگائی ہمارے دور میں کم تھی روزگار کے مواقع زیادہ تھے انہوں نے بتایا کہ جو ترسیلات زر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بہت زبردست دور تھا جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارے بہترین دور کو کیسے کیوں ختم کیا گیا اور ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے یہ مجھے بہترین کے اوپر بہت اعتراض تھا کیونکہ اگر ان کا دور بہترین تھا اور بہت اچھا تھا تو سرج بات یہ ہے کہ آپ مارچ دوہزار بائیس میں اتنے غیر مقبول کیوں ہو گئے تھے آپ زمنی الیکشن کیوں ہار رہے تھے آپ کے پی کا الیکشن جو ہے نا تو اگر آپ اتنے ہی مقبول تھے تو لوگ آپ کی پارٹی کیوں ٹوٹ رہی تھی آپ کی کابینہ آدھی کابینہ آپ کی دوسری جماعتوں کے ساتھ جو ہے نا رابطے کر رہی تھی اور انہیں کہہ رہی تھی کہ جناب ہمیں اپنی پارٹی میں لے لو وہ تو رانہ سناولہ صاحب نے پنجاب کے اندر ان کو لفٹ نہیں کرائی زیادہ جتنے لوگوں کو ایڈجیسٹ کر سکتے تھے ان کو کیا مگر باقی لوگوں کو انہوں نے ایڈجیسٹ نہیں کیا آپ کی حکومت ٹوٹنی ہی نہیں تھی اگر آپ مقبول ہوتے اس کے بعد جو ہے نا میں ہی نہیں سوچوں کے اندر گم تھا کہ میرے سوال کی باری آگے خان سب کو چپ ہو گئے اچھا میں نے سوال کچھ اور کرنا تھا میں نے جو انہوں نے پنجاب میں اور کے پی میں اسمبلی توڑی ہے نا مجھے اس کے اوپر سوال کرنا تھا کہ آپ جو ہے اسمبلی تو توڑ گئے ہیں اگر انہوں نے ابھی نگران سیٹ اپ بنا لینا ہے اور انہوں نے نگران سیٹ اپ جب گورمنٹ نے بنا لینا ہے تو انہوں نے آپ کا سیاسدانوں کے تو ماشاءاللہ جو جس نیج کے اوپر پولیٹیکس چلی گئی ہے ان کو تو آپس میں کسی بات کے اوپر اتفاق ہی نہیں ہوتا تو انہوں نے نہ وزیراعلا نے بنانا ہے اور اپوزیشن لیٹر کے اندر بننی ہے نہ کمیٹی کے اندر فیصلہ ہونا یہ الٹی میٹلی جانا ہے الیکشن کمیشن کے پاس ان کے پاس دو تین دن ہوں گے اور اس کے اندر وہ ڈیسائیڈ کر دیں گے اب وہ جو نام ہوں گے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہے اگر ہے تو خان صاحب پھر الیکشن کمیشن تو آپ کا بندہ نہیں لے گا اگر آپ کے بقول مجھے نہیں پتا میرٹس اور ڈی میرٹس تو ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں مختلف کینڈیڈیرز کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے مقتدر حلقے ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں اور آپ کو نظر نہیں آرہا کہ جنرل باجوہ کی جو لیکسی ہے وہ ابھی تک کام کر رہی ہے آپ نے یہ بھی کہا تو اگر وہ کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ بھی نہیں ہیں اس کے بعد اگر نولی کا کوئی نمائندہ اگر آتا ہے اگر وہ آپ کے بقول آپ نے ناموں پہ اتراز بھی کی ہیں تو پھر وہاں پہ پنجاب کے اندر جو بیروکریسی ہوگی پولیس ہوگی وہ بھی ظاہر ہے انہی کی مرضی سے ہوگی یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فائنینشل امرجنسی لگ جائے اور چھے مہینے کے لئے آئین کے اندر موجود ہیں گنجائش موجود ہے تو فائنینشل اگر امرجنسی لگ جاتی ہے تو پھر تو یہ بہت آپ کے لئے بھی بڑی خطرے کی بات ہوگی اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو دوسری وجہ سے آپ ہار سکتے ہیں سوال یہ تھا مگر چونکہ انہوں نے اپنی محشت کے اوپر بات کی تو میں نے پھر ان سے سوال میرے اندر کے صافی نے کروٹ لی میں نے کہا جی موجود پہ بات کرتے ہیں میں نے اسی وقت ذہن میں آیا میں نے خان صاحب کو بکھا ان کے گوش گزار کیا کہ سر آپ کی جو ہے نا مین سٹریم میڈیا کی جو ترجمانوں کی ٹیم ہے وہ بھی اچھی ہے جو آپ کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ اس سے بھی اچھی ہے اور آپ کے پاس وہ کلا بھی ہیں مہاشاللہ بہترین وہ کلا ہیں مگر آپ کی جو معاشی ٹیم ہے نا وہ بلکل سب سے کمزور ہے میری نظر کے اندر وہ کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے جو شاکر ترین صاحب ہیں جو فینائنس منسٹر بھی تھے وہ ایکانومیسٹ نہیں ہیں وہ بینکر ہیں ان کا جو کیریئر ہے وہ بینکوں کے اندر رہے ہیں بائیس سال اندر گزارے ہیں اور ادھر بھی وہ بینکوں میں جوبز کرتے رہے ہیں تو ان کا بینکنگ کا جو ہے نا ایکسپیڈینس ہے اب ایک بینکر اگر ایکانومی کو چلائے گا جو ایکانومیسٹ نہیں ہے تو وہ معاشی پولیسی کیسے بنا سکتا ہے میرے نزدیک تو وہ معاشی پولیسی نہیں بنا سکتا وہ ایسے ہی ہے کہ 92 کا ورل کپ کا فینل چال رہا ہو اور خان صاحب مہین خان کے پاس جائیں مہین خان کو گلوز اتارو اور یہ بال پکڑو اور وسیم اکرم کی طرح جو ہے نا بالنگ کر کے دخواہو اور وکٹیں لو وکٹ کیپر کے پاس جو ہے نا کرکٹ کا بہت زیادہ نالج ہوتا ہے مگر وہ وزیم اکرم کی طرح بھولتا نہیں کر سکتا یہ ایسے نہیں ہو سکتا ایکانومیسٹ جو بینکر ہے اس کے پاس بھی نالج تو ہوگا ظاہر ہے مگر وہ معاشی پولیسی نہیں بنا سکتا عصد عمر صاحب ہے ان کا منیجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے حماد عرصہ صاحب ہے وہ بیرسٹر ہیں تو یہی ان کی معاشی ٹیم ہے عمر عیوب صاحب ہے انہوں نے بھی ایم بی اے کیا ان کا بھی کوئی اس طرح سے پوری پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایکانومیسٹ نہیں ہے میں نے کہا خدا غا خوف کریں کوئی اسی ایکانومیسٹ کو لے کے آئیں آپ جو کہہ رہے ہیں جو افیش شیخ کے زمانے میں ایکانومی بہتر تھی افیش شیخ کے اندر جب ادارہ جاتی اصلاحات ہو رہی تھی اس وقت چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا اس وقت ٹھیک ہے اس وقت تھوڑی سی معاملات کچھ سیکٹر میں ہوتے ہیں جب آپ چیزوں کنٹرول کرتے ہیں آپ اپنے خزارے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے گروت کم ہوتی ہے مگر جو چوکترین صاحب آئے تو انہوں نے گروت کے چکر کے اندر انہوں نے ساری معیشت کا بیڑا گھر کر دی میرے حساب سے وہ کیسے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں گروت جب انہوں نے بڑھائی تو اس کی ہم نے قیمت کے ادا کی جو ہمارا بجٹ خسارہ تھا وہ تاریخ میں پہلی بار پانچ ہزار ارب اکراس کیا نون لیگ دو ہزار اٹھارہ میں گئی تھی دو ہزار ارب روپے جو ہے نا بجٹ خسارہ تھا انہوں نے باون سو ارب روپے بجٹ خسارہ کیا تجارتی خسارہ تاریخ کا سب سے زیادہ ہوئے ہیں چالیس ارب ڈالر سے زیادہ انہوں تجارتی خسارہ کر دی ہے اور سب سے زیادہ ایک اور کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ نون لیگ کے دور کا جو آخری تھا وہ انیس ارب ڈالر تھا مگر اس کے اوپر خان صاحب اتنا بیانیاں بناتے تھے کہ یہ خسارے چھوڑ کے گئے کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ وہ انیس ارب ڈالر کا تھا مگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو خود کی گورنمنٹ تھی وہ بھی جو ہے نا ساڑھے سترہ ارب ڈالر کا کرنٹ اکاونٹ خسارہ کر کے گئی جب یہ چیزیں ہوں گی اتنی آپ کاؤسٹ پے کریں گے تو آپ کیسے جو ہے نا اکانومی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری اکانومی ٹھیک تھی ٹھیک ہے جو ہماری ایکسپورٹس تھیں وہ بڑھی تھی مگر اس کا پرائسنگ فیکٹر اس کے اندر زیادہ انبالو تھا وولیوم بہت کام تھا اس کے اندر وولیوم کا فیکٹر بہت کام تھا اگر وولیوم بڑھتا ہے نا کسی ایکسپورٹس کا تو سمجھتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں اگر سو کنٹینر جا رہے تھے باہر تو آپ کوئی دو سو کنٹینر یا ڈیٹھ سو کنٹینر جانے لگے ہیں مگر آپ کے کنٹینر تو دس ہی جا رہے ہیں مگر آپ چوبیس ارب ڈالر سے آپ کو اگر باتیس ارب ڈالر یا تیتیس ارب ڈالر کمارے ہیں تو انٹرنیشنل مارکٹ میں مہنگائی تھی جو جینز آپ کی پانچ ڈالر کے بکری تھی وہ چھے ڈالر کے بکنا شروع ہوگی اور جب چھے ڈالر کے بکے گی تو ظاہر ہے پیسوں کے صورت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو اے نا اس کے اندر ایکسپورٹس میں اضافہ ہویا ہاں کچھ سیکٹر میں ہوا ٹیکسٹائل میں ہوا مگر اس کو دیکھا جائے تو پھر ہماری گندم جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے وہ کام ہوئی چینی جو ایکسپورٹ کرتے تھے وہ کام ہوئی تو وہ کٹن جو تھا اس کے اندر وہ آیا تو وہ بیلنس ہو گیا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا اگر ہم سو پہلے بھیج رہے تھے کنٹینر تو ابھی ایکسپانچ بھیج رہے ہوں گے یہ اس کو میجر وہ نہیں کہہ سکتے تو اس کے اوپر میں نے کہا خان صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ دوزار اٹھارہ میں آپ جیسے آئے تھے تو اس وقت جو حالات بنے تھے تو اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھے آپ نے حکومت بنا لی تھی آپ حکومت چلانے کے پوزیشن میں نہیں تھے میں نہیں چاہتا کہ آپ اس وقت آئیں تو آپ حکومت بنا لیں اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں خان صاحب کو خیر یہ میری بات سن کریں پہلے غصہ ہوں انہوں نے میرا سوال میں میں ایکسپیشن ہوں ان کے نوٹ کر رہا تھا وہ کافی تھوڑا اگریسیو ہو کے مجھے دیکھ رہے تھے میں کہا خان صاحب لڑی نہ پہن خیر میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی کیا تو خان صاحب نے خیر پھر بڑے تحمل کے ساتھ مجھے جواب دیا کوئی کم از کم وہ دس سے پندرہ منٹ بولتے رہے میرے سوال کے اوپر انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کا آیاتہ کیا مگر شروع میں وہ کیا کہتے ہیں شروع میں آتے کہتے ہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہے نا ہمارے ٹیم کے اندر اچھے ایکانومیسٹ آ جائیں کمی ہیں ہمارے ایکانومیسٹ نہیں ہیں تو مگر میں چاہتا ہوں مگر جو ہمارے زیادہ تر اچھے ایکانومیسٹ ہیں وہ بیرونے ملک جا چکے ہیں اور بیرونے ملک چونکہ چلے گئے ہیں تو وہ پاکستان آنے کے لئے تیار نہیں ہیں مگر انہوں نے پھر میری طرف دیکھا اور انہوں نے کہا میں آپ کو ویسے بتاؤں ایکانومی کوئی ہوا بنایا ہوگا یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے یہ بہت بنیادی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں زیرہ زیادہ اللہ مسکرہ دیئے اور اس کے بعد میٹنگ چلتی رہے اس کا حوال میں پھر آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں مجھے دیجئے زیادہ اللہ حافظ